بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم فرنڈز کیسے آپ سب لوگ ان کتیوں خرید سے ہوں کہ میں آپ کی ہوسٹ آمنہ آپ کو ویلکم کرتے ہیں یوٹیوب چینل کوکنگ وید آمنہ میں آج میں آپ کے لیے بہت ہی زبادست اور دیسی سے کھانے لے کے آئے ہوں آج میں آپ کو دیسی سرسوں کی گلنوں کا ساہ گنات کی ریسپی آپ کے ساتھ شیئر کروں گی جو کہ میں آپ کو اپنے طریقے سے پکانے کی ریسپی آپ کے ساتھ شیئر کروں گی بہت ہی سپاسی اور بہت مزے کا بنتا ہے آپ اسے زرور ٹرائے کیجئے گا اور مکہی اور پاچری کی روٹی کے ساتھ اسے انچوائے کریں بہت ہی مزے دار لگتا ہے اے آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں سال کے پہلے آئیکن کو دبا دیں تاکہ میری آنے والی ہر نئے ویڈیو کا اپ ڈیٹ سب سے پہلے آپ کو ملے میری ویڈیوز کو لائک کرنا نہ ہوئیں اے چلتے ہیں آج کی ریسپی کے جانے بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم ، آج ہم دیسی سرسوں کی گلنے منا رہے ہیں میں نے ایک گلڈی سرسوں کی گننے لیا اور ان کو بارک بارک کاٹھ لیا اور میں اس کو تین سے چار پانی اچھی طرح سے دھو لوں گا اس کو ہم بائل ہونہ کے ل давай اور یہ آدھی گلڈی پالک کی ہے سرسوں کی گن لو میں وہ پالک بھی استعمال کی جاتی ہے ہم BerePale Cup کی گلڈی ان ممک Ri sobie faire اس کو بھی میں نے باری کاٹھ لیا ہے دنوں کو دھو کے اور ہم اس کو بوائل ہونے کے لئے رکھیں گے اس میں نائرہ ہونے لئے یہ میں نے گرنوں کو اچھی طرح سے تینچائمان دھو لیا اس کو دیچکے میں دار کر میں اس کو بوائل ہونے کے لئے رکھوں گی اس کو ہم اتنا بوائل کریں گے یہ اچھی طرح سے مغلنے اور سالک جو ہے وہ گل جائیں یعنی نیچے ڈال کر پولک ہم اوپر ڈال دیں اور اس کو ایک گلاس پانی ڈال کے آن اس کو گلنے کے لئے رکھیں گے میں نے ساگ کو چولے پر راکھ لیا اور اس کے اندر ہم یہ گلاس بانی کا ڈال کے اس کو گندے تک پٹائیں گے بسم دار رحمانی دیکھیں گے میں نے گندوں کا ساگ اور پالک کو بوائل کر لیا اور اس کو میں پانی نکال کے اس کا اور اس کو اچھی طرح سے میش کر لیا ہے اندر جو مسائلے ڈائیں گے ایک چھوٹی سائز تیپ پیاز باری چوب کی بھی ایک ادار ٹرماتر اور یہ پانچ اچھے ہری میچے ہری میچے اس میں زیادہ چاہیں گے جو ہم ان دونوں کا پیسٹ بنوالیں گے اسے اندر ہمیں نمب اور یہ لار پوٹی میں میں سے ایک چمچ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم سرسون کی گندے بنانے کے لئے میں نے دیسکی میں دیسی کی ڈالا ہے اور ایسے جو پکنگ آل یا دوسفق گیس تماکتے ہیں وہ بھی کر سکتے ہیں ان دیسے گے کے اندر سرسون کی گندوں کا ساگ بہت مجھے دار ہوتا ہے اس کے اندر میں یہ پیاز جا دوں گی جار کا رہج کچھ پا ہوں جم گیاں سکتے ہیں گندوں کا ساکھ، اسے موکے کی روٹی کے ساتھ بہت ہی مدے لیتا ہے تم tapFu گرنوں کے ساپ جو پہنچی پہنچا ہے ہم پیاج پہنچا کا پڑھنچا کھنچا براؤن کا ضرور کرنے پہنچا پیاج میں براون ہو گئے ، ہم اس کے اندر ہم واقعی مسائلے بھی ایڈ کرنے گئے ہم نے ہرے مرچے اور توماٹر ہو گا ، ایڈ کرنے گئے ایڈ کرنے گئے ایڈ کرنے گئے مسائلہ ہمارا اچھے سے بن کے ٹیار ہو گا ، ہم اس کے اندر ہم یہ ساز ڈالنے گے ڈالنے گا ، ڈال کے ہم اس کو پکنے کے لیے راچ دیں گے ہماری سرسنوں کی گنوں کا ساز ڈال ہو گیا ہے سرسوں کے ساتھ کو ہم ہم تلکہ لگائیں گے اس کے لیے میں دیسی گھی کا سماک کر رہی ہوں دیسی گھی سے بہت مزیدار کے سرسوں کا ساغ بنتا ہے اس سے بہت اچھا ٹیسٹ پی آتا ہے اس سے ہم تلکہ لگائیں گے لیسن کا ہمارا یہ جانب ہو جائیں تو اس کے اندر ہم یہ لیسن کا پیسٹ ڈال دیں گے اور اس سے ہم تلکہ لگائیں گے اگر آپ چاہیں تو یہاں پہ سوڑی سی ہری میں سے بھی کاٹ کے ڈال سکتے ہیں اور آپ زیادہ ٹیخہ کھانا پسند کرتے ہیں تو یہاں لیسن کو دیسی گھی کی بہت اچھی خوشبو آ رہی ہے سرسوں کے ساغ میں جو ہم گنوں کا ساغ بنا رہے ہیں سرسوں کی گنیں اس میں ہم تلکہ لگائیں گے دیسی گھی کی بہت اچھی خوشبو آ رہی ہے اور گنوں کے ساغ میں بہت مزیدار تلکہ لگتے ہیں دیسی گھی اور لیسن کا اگر آپ کوکنگ اور یہ دوسرا جو آم بھی آپ استعمال کریں اس سے بھی آپ تلکہ لگا سکیں اس کا دیسی گھی اسے بہت ہی اچھا ٹیسٹ آتا ہے دیسی گھی اس سے کرنے جو میں نے تلکہ جو ہے وہ اس کے اندر شامل کر لیا ہے لیسن کو ڈال کے یہ ہمارا مزیدار سرس گنوں کا ساغ جو ہے وہ تیار ہے یہ میں آپ کو ڈی شوٹ کر کے دکھاتی ہوں یہ ہماری مزیدار سی دیسی سرسوں گنوں کا ساغ تیار ہے جو کہ بہت ہی مزیدار اور سپائسی بنا ہے آپ اسے ضرور ٹرائے کیجئے گا یہ مکہی اباجری کی روٹی کے ساتھ بہت ہی مزا دیتا ہے میری ویڈیوز کو لائک کرنا نہ بھولیں اس کو اپنے فرینڈ اور فیملی میمبرز کے ساتھ شیئر کریں پھر آپ میل چینل پر نیو ہے میل چینل کو سبسکرائب کریں اور سال کے بیل آئیکن کو دوباریں تاکہ میری آنے والی ہان نہیں لیٹس ویڈیو کے اپ ڈیٹ سب سے پہلے آپ کو ملیں انشاءاللہ پھر کسی نئی اور آسان سی ریسپی کے ساتھ آپ سے دوبارہ ملیں گے تب تک کے لئے اللہ حافظ موسیقی